میں کیوں سیل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے سیل کیا ہے کہ کتنے لوگوں کا انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا میں اس میں سے نمبر میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹیسٹ کیا اور اس میں سے مطلب وہ کہتے ہیں ایک سو چار شد نکلے پوزیٹیو ٹیسٹ انہوں نے کیا تھا پانچ سو کچھ ایک سو چار پوزیٹیو آگئے اچھا پانچ سو اکتیس میں سے ایک سو چار پوزیٹیو آگئے تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہر پانچ میں سے ایک آدمی پوزیٹیو ہے دیکھیں نا پانچ انہوں نے پانچ سو اکتیس رینڈم ٹیسٹ کیے لوگوں کے تو اس میں سے ایک سو چار پوزیٹیو آگئی تو یہ بہت بڑا لوگ اسی لیے وہ غالبا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں نہیں وہ اس کا مطلب ہے مزید کیس تو تیار ہو جائیں گی بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مراد علی شاہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شد ہے یہ واقعی بڑی خوفناک فگر ہے پانچ سو کتیس کا ٹیس کی ہے ایک سو چار پوزیٹیو آگئے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک عجیب سی صورتحال بنی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اور میں آپ کو یہ بتاؤں بات پاکستان سے زیادہ ایک تو یہ کہ لوگ ڈاؤن پہ لوگوں کو ذرا اعتماد ملیں کہ لوگ ڈاؤن کیا ہے سیل کرنا کیا ہے اچھا ادھر موڈی کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا یہ پاکستان میں تو پھر کوئی یہاں پہ لوگوں نے قانون توڑا نہیں تو انڈیا میں تو ٹوٹل سیاپا پڑا ہوا ہے میں آبا اس کی وجہ یہ کہ وہاں تو کہیں آج جو وزیرات موڈی ہیں انہوں نے مختلف ریاستوں کے کہنے پہ غالباً وہ دو تین ہفتے اور بڑھانے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن پروپر ایشو یہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن ایشو یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں وہ جو کرو ہے وہ فلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آج ان کی وزارت داخلہ نے کہا وزارت جو ان کی یہ ڈیل کر رہی ہے کرونا وائرس کو انڈیا انڈیا میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے لوگ ڈاؤن تو اس وقت جو ہمارے آہ ٹوٹل مریض ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان مریضوں کی تعداد جو ہے یہ ہو جاتی ساڑھے آٹھ لاکھ اچھا اب بات یہ ہے کہ ان کی جو کل تعداد ہے وہ ہے ابھی تک چھہ ہزار چھہ سو چونتیس اور ان کے ہواد ہوئی ہیں انڈیا میں چھہ سو باون اچھا ان کے ہاں بھی نہیں ریکاوریز ہوئی ہیں چھہ سو باون اور کل کیسیں چھہ ہزار چھہ سو چونتیس اور دو سو دو سو باون تو فورٹی ٹو ہواد ہو چکی ہیں اچھا ہمارے ہاں وہی اسی اچھا ہمارے ہاں کیسی جو ان کے ہاں چھے ہزار چھے سو ہمارے ہاں چارزار نوست چھے سو اور ریکاورڈ ہمارے ہاں زیادہ ہیں نہیں ریکاورڈ ہمارے ہاں بھی کم ہیں ان کے ہاں بھی کم ہیں ہمارے ہاں سات سو باسٹھ ہیں ان کے ہاں بھی چھے سو نوو چھے سو باون یا کچھ ایسے کر کے بات یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی پروپر لوگ ڈاؤن نہیں ہو رہا ان کی ہاں اس لیے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے تو عجیب بھونڈے انداز میں کر دیا ناچانک کہ جی وہ لوگ سڑکوں پر کھڑے ہیں وہ جب نے دیکھا وہ لوگ ادھر سے جا رہے ہیں پھر ان کے پولیس کے لوگوں نے ان کے ڈاکٹرز نے ان کے میڈیا نے بتانی کی کوشش کی لیکن جو بنیادی کیونکہ معاملات تھے ہی نہیں ہمارے ہاں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک مہینے سے کوئی تین چار ہفتوں سے لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے لیکن ہمارے دوسری کیا خلتی ہوئی ہے ایک بڑی کے لوگوں کو معاشی طور پر پہلے ہی اگزاست کر دی ہے یعنی دیکھیں نا ایک آدمی جو ہے وہ پچھلے چار ہفتوں سے تین ہفتوں سے بے روزگار ہے اچھا اب جو بے روزگار ہے تو لوگ ڈاؤن میں آگیا اچھا یہ پیسے جو ملنے تھے یہ مل گئے اب بار بار تو نہیں ملیں گے پیسے جس کو ملنے تھے مل گئے جس نے لائنوں میں لگنا تھا لگ گیا اب جن علاقوں کو سیل کر دی ہے کراچی کے یا لاہور کے ان علاقوں میں تو یہ اطلاع دی تھی سانیہ نشتر صاحبہ نے کہ وہاں پر جمعہ سوری اپنا ہفتہ اور اتوار کو بھی کھولے رہیں گے مراکس تو وہ تو سیل ہو گئے ہیں اور اس میں بے شمار شکایات آ رہی ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے پیسے لے کے گیا کیا اس تو مجھے تھک لیا مجھے اٹھا کے لے گئے پیسے چھیں لیں یہ بات یہ نہیں ادھر کچھ اور ہے یہ آپ کو پتہ دنیا میں دو جگہ پہ ہو رہا ہے ایک پاکستان میں ہو رہا ہے امریکہ میں ہو رہا ہے وہاں پر ٹرمپ کچھ کہتا ہے نیویارک میں کچھ اور ہوتا ہے وہ ٹرمپ کچھ کہتا ہے وہ کیلیفونیا میں کچھ اور ہو رہا ہے وہ وہاں پر جناب گوگل اور اپر والے وہ مواجہ کر رہے ہیں گورنرس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک میرا ڈسکو سائٹ پہ پڑھا یہ پتہ نہیں کہا لے کے جائے گا ٹرمپ نے کچھ کہا ہے ہاں وہ کہتا ہے پولیسی میری یہاں پہ ہے وہ کہتا ہے جو میں کروں گا یہاں سے کروں وہ بات نہیں سنوں گا کسی کی وہ اکھرے کے بعد امریکہ میں اور پاکستان میں سینٹرلائزڈ میکنیزم نہیں ہے انڈیا میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی یہ نہیں بن پا رہا کیونکہ نفرے تھے اتنی اُبھار چکے تھے مودی صاحب کے اب وہ لوگ نہیں اس کو ماننے گا